چونکہ چور کی داڑی میں تنکا نہیں بلکہ بہت بڑا بالا ہے یہاں پہ ہمیں صرف جیت اچھی لگتی ہے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فارم فارٹی فائیو نہیں ہے ہاری ہوئی جالی وزیراعلا فارم سنتالیس کی پیداوار آپ ایک آدمی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا پورے پنجاب کے لوگا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں مریم انواز شریف صاحب یہ تو وہ ہیں جو ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹے لگا کے مافیاں مانگنے والے لوگ ہیں ججز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پگڑیوں کے فٹبال بنا دیں گے یہاں پر پچاس پچاس ایک بندے پہ فیارے دی گئیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ایک سال سے پہ بندے سلاسل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج الیکشن کمیشن نے اسلامباد میں الیکشن ٹربینل کے ججز کو تبدیل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا الیکشن ٹربینل کے ججز نے نون لگیوں سے کہا کہ آپ اپنے فارم فورٹی فائی ویڈ ایفی ڈیوٹ جمع کروائیں تو نون لگیوں نے فارم فورٹی فائی جمع کروانے کے بجائے الیکشن ٹربینل کے ججز پر ادم اعتماد کر دیا اس پر آج شوکت بسرا نے شو میں بیٹھے نون لگی نحال حاشمی کے سامنے نون لگ کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ایسا بے نکاب کیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کوئی قانون نہیں ہے بلکہ جنگل کا قانون ہے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ الیکشن کمیشن جو خود ملزم ہے جو خود جس کے اوپر الزامات ہیں جس کو فریق بنایا گیا ہے انہوں نے فارم فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیون جنہوں نے پروائیڈ کرنے تھے وہ اندازہ کریں کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے یہاں سے آپ کو ان کی بدنیشتی نظر آ جانی چاہیے پہلے دیکھیں قانون یہ ہے کہ ٹرائبینل جب بن جاتے ہیں اس کے ایک سو اسی دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے ٹرائبینل کے جج صاحب نے آرڈی دو ڈائی مہینے گزر چکے ہیں اور جو آج فیصلہ دیا گیا وہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ جج صاحب جلدی سماعت کر رہے ہیں اور دوسری بات کیونکہ چور کی داڑی میں تنکا نہیں بلکہ بہت بڑا بالا ہے یہاں پہ جج صاحب نے آرڈر کیا کہ جو وننگ کینڈیٹ ہیں وہ اپنے فارم فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیون ویڈ ایفی ڈائیوٹس اور پریزائیڈنگ آفسرز اور ریٹرننگ آفسرز جمع کروائیں اسی طرح الیکشن کمیشن کو بھی یہی آرڈر کیا گیا اب جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فارم فورٹی فائی نہیں ہیں ہمیں موقع دیں جبکہ ہمارے تینوں کینڈیٹس نے ویڈ ایفی ڈائیوٹس پہلی ڈیٹ پہ فارم فورٹی فائی وہاں پہ پروائیڈ کر دیئے بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ میں آج سن رہا تھا جو میڈم تیف منسٹر ہیں پنجاب میں ہاری ہوئی جالی وزیر اعلی فارم سنتالیس کی پیداوار ان کے شہر نامدار کیپٹن سفدر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشنر فراڈ ہے الیکشن کمیشنر جا ہے یہ چور ہے یہ ان کا لفاظ میں دور آرہا ہم آپ نے دور آرہا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس الیکشن اور خود آج سے دو دن پہلے چیف الیکشن کمیشنر کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے سب سے بڑی وجہ ذمہ دار عدلیہ ہے جن سے ہم نے جیجز مانگے تھے اور انہوں نے جیجز نہیں دیئے آپ کی پارٹی اس کو چیلنج کرنے جاری ہے ہائی کورٹ میں دیفنیٹلی ہم اس کو چیلنج کرنے بھی جارے ہیں ہم تو بار بار قاضی فائزی صاحب کو ایک پٹیشن پڑی ہوئے ہیں ان کے پاس آٹھ فروری کے حوالے سے کہ سوہ موٹو لیں اور فل کورٹ بنا کر اس کی لائف پروسیڈنگ دکھائیں آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان صاحب جو ویڈیو لنک پر پیش ہوئے تو انہوں نے اپنی ذات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا انہوں نے اس دن حالانکہ وہ جو نیب فراڈ کیس چل رہا ہے وہاں پر نیب کی طرح میم لائے ہیں چوروں کو بچانے کے لیے خان صاحب نے کہا اگر میں ان طرح میم کا فائدہ اٹھانا چاہوں مجھے تو ریلیف مل جائے گا لیکن میرا ملک دیوالیا ہو جائے گا تو چیف جسٹس صاحب تین کمیشن بنا دیجئے نو مائی آٹھ فروری اور انسانی حقوق کے حوالے سے لیکن کہیں شنید نہیں ہے الٹا ایک چیف الیکشن کمیشنر ججیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہو سماعت کرنے والے یہاں سے اب اندازہ کر لیں کہ اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کی کیا صورتحال ہے بلکل صحیح ہے بیرسٹر آمیر حسن صاحب اسلامباد میں اب ایک ہی چکے الیکشن ٹربینل ہے تو قانون اس پر کیا کہتا ہے قانونی طور پر الیکشن کمیشن مقدمات کو اسلامباد سے باہر کسی ٹربینل میں کیا منتقل کر سکتا ہے اس پر قانون کیا کہتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الیکشن قوانین جو ہیں انہیں ہر ہارنے والی پارٹی نہیں مانتی ہے اور جیتنے والی پارٹی کو وہ قوانین قبول ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک فائنل ایتھارٹی ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے اور اگر آپ اس پر ادام اعتماد کا اظہار کریں گے تو ٹربینل کچھ بھی کرنے اسے کب مانا جائے گا اس لیے سیاسی فیصلے یا انتخابی فیصلے جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی وقار نہیں پاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیوریسڈکشن تو الیکشن کے معاملے کی پورے پاکستان کے آئی کورٹس کی بھی ہوتی ہے اور سپریم کورٹس کی بھی سپریم کورٹس کی تو ہوتی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہاں پہ نہ تو جیوریسڈکشن کی ہے نہ فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی بات ہوگی میں آپ کو اس پہ چھوٹی سے مثال دیتا ہوں ریزرف سیٹ کا مسئلہ آیا تھا کی پی کے کی ہائی کورٹ نے جب وہاں پہ سٹے دیا اور ان کے حق میں انہیں ریلیو دیا ان عراقین کو تو انہوں نے ڈنکے بجائے اس کے بعد جب فائنل سٹیٹمنٹ آئی اور اس پہ یہ بتا دیا گیا کہ ان کا حق نہیں ہے جن جماعتوں کو سیٹے دی گئی ہیں تو ان کے بعد انہوں نے غنڈا گردی کے ذریعے ان لوگوں کو اسیمبلی کے اندر نہیں آنے دیا یہ ہے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کیا امپلیمنٹیشن یا اس کا احترام کہ اگر ان کے حق میں انہیں نانوے فیصد فیصلے آئیں تو پھر عدالتیں بڑی زبردست ہیں لیکن ایک فیصلہ بھی اگر ان کے خلاف آئے تو یہ قبول نہیں کرتے لیکن میں نے جیسے کہا کہ کیوں کہ ماننی نہیں ہے ہمیں صرف جیت اچھی لگتی ہے ان پر تھوڑی سی سختی آئی تھی پانچ دس فیصد اور یہ بلوں میں گز گئے تھے کوئی بار انہیں نہیں کر رہا تھا وہ ہمارے وکیل بھائی بچارے پانچ سات بار کے لوگ تھے وہ ان کی مائندگی کرتے پیر رہے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا کوئی مجھے نام بتائیں ان کا پولٹیکل ورکر جو تھا کہ وہ ٹی وی پہ آتا ہو یا انہیں ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہو آج جمہوری حکومت آئی ہے یا جمہوریت آئی ہے اسیمبلی بہال ہوئی ہے تو اب یہ پھر بڑے شیر بنے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی مارشلہ کی ہوا کھائی نہیں اگر مارشلہ کی ہوا لگ گئی تو انہوں نے نظر نہیں آنا یہ تو وہ ہیں جو ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹے لگا کے مافیاں مانگنے والے لوگ ہیں تو اس لئے میں نے کہتا ہوں کہ بجائے اس قسم کے پھوکے فائر نہ کریں بیٹھیں اور جمہوری قوتوں کے ساتھ بات کریں اگر حالات برے ہوئے اور مارشلہ کی طرف گئے تو یہ بندے نظر ہی نہیں آئیں گے ہم ان سب کو جانتے ہیں ہے کون آج کے فیصلے کے بعد آپ کا حصہ کیا چھے گیا آج کے فیصلے کے بعد یہ جو سوال میں نے پہلے کیا تھا الیکشن ٹربینل میں ججز سائناتی کا جو فیصلہ ہے وہ اب عدلیہ کرے گی الیکشن کمیشن کرے گا آپ کے نظر میں اس پر کیا ہے اپینین دیکھیں یہی کنفیشن پیدا ہو رہی ہیں میں جو کہنا چاہ رہا تھا میں نے نہیں کہا میں بات کر دی تھی وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی فیصلے عدالتوں میں کروائیں گے تو جو آئینی ادارے ہوتے ہیں خواہ وہ الیکشن کمیشن اوف پاکستان ہو ہائی کورٹ ہو ٹربینلز ہو وہ ہمیشہ بے وقار ہوتے ہیں اس لیے اگر ایک طرف سے جائے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایک فورم فیصلہ کرتا ہے تو دوسرا بے وقار ہوتا ہے ہم نے اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے کبھی الیکشن کمیشن اور کورٹ آمنے سامنے ہیں کبھی ٹربینل اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہیں اس سے ہوگا کیا فیصلے تو نہیں ہوں گے لیکن مزید کنفیشن بڑھے گی اور اداروں میں رفٹ آئے گا ٹھیک ہے نیحال آشمی صاحب جو تین حلقیں ہیں اسلامباد کے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں انہم صرف ایک میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالت تو یہ ہے کہ سب سے بڑا الزام اس الیکشن کا کہ الیکشن جو فراڈ ہوا دھاندلا ہوا وہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہوا الیکشن کمیشن تو خود ہمارا ملزم ہے ہمارے جو الیکشن پٹیشنز دائر کی ہیں ایک ملزم کیا فیصلہ دے سکتا ہے پہلا سوال دوسری بات میرے دونوں بھائی بھی وکیل ہیں کہ عدلیہ کے خلاف تو یہ صورتحال ہے کہ آج پنجاب اسمبلی میں عدلیہ کے خلاف قرارداد پیش کی ہے مسلم لیگ نون نے جس طرح نیشنل سمبلی میں باتیں ہوئی ہیں گزاری یہ ہے کہ یہاں پہ تو ججز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پگڑیوں کے فٹبال بنا دیں گے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نشانے عبرت بنا دیں گے یہاں پہ ججز جو ہم بیچارے وہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ہمارے گھروں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو اقواہ کیا جا رہا ہے اور کس طرح مارشلہ ہوتا ہے اور باقی رہی بات یہ بہنے بیٹی ہیں ایک سال سے پابندے سلاسل ہیں آج دیکھئے ڈکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے آلیہ حمزہ کیا قصور کیا کبھی مارشلہ میں بھی ایسے ہوا تھا کہ آپ پہ اوپر پچاس پرچے ہیں زمانوں تو جئے تو پھر آپ پہ اوپر دس پرچے آج ہمارے لاہور کے اندر سنم جاویگ کو کبھی کسی ایک پریزن وین لے کے پھر رہی ہے کبھی سرگودہ کے اندر کبھی میاں والی کے اندر اور کبھی لاہور کے اندر کہ اس کو پھیر رہی ہے یہاں پر یہ ہے آج کا پاکستان بلکل صحیح نحال حاشمی صاحب جب میں اسلام آباد کے تین حلقوں کی بات کر رہے ہیں اس میں جیتنے مالے امیدواروں کو جو تینوں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ الیکشن ٹربینل سے ان کو انصاف نہیں مل پا رہا یا ایسا تاثر دیا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ اس کا جواب میں دوں ہوں میں شاکت بچرا صاحب کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے اور پوری قوم کو آپ کے توجہ سے کہ ایک بات بولیں شاکت صاحب یا سو بات بولیں یہ ساری بے معنی ہے صرف اس کے پیچھے ایک ہی نقطہ ہے کہ ہمیں وزیر آزم بنا دو ہمیں وزیر آزم بنا دو ہم لات لے ہیں ہمیں وزیر آزم بنا دو ہمیں اینار او دے دو ہماری اسٹیبیشمنٹ سے بات کرا جو تاکہ ہم پھر وہی کچھ کرتے رہے جو ہم چار سال تک کرتے رہے تھوڑا مادہ ہونا چاہیے دوسروں کو برداشت کرنے کے دو ہدار چودہ سے میں دیکھ رہا ہوں ان کے پارٹی کا یہی وطیرہ ہے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں کریڈیسائز کیسے کیا جاتا ہے مادر پیدر آزاد گالی گلوز بدلیاز اور ابھی جب انہوں نے سی ایم پنجاب کے حوالے سے بات کی کہ جی وہ 45 پہ آگئی دیکھیں جی آپ ایک آدمی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا پنجاب کے لوگا وہ ڈیلیور کر رہی ہیں مریم انواز شریف صاحبہ وہاں پہ جو آپ کا بزدار نہیں کر سکا آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں بزدار کو ٹھیک کریں اپنے کارکنوں کو ٹھیک کریں برادر نے ابھی آمین نے جو بات کی وہ ٹھیک بات ہے آپ کے پاس آپ سمجھ کوئی کارکن نہیں ہے آپ وکیلوں کو لے کر کے آگے لاتے ہیں وکیلوں سے پارٹی ہے کہاں آپ کی یا جیل کے باہر سلفیاں بناتے ہیں یا پھر ٹھیک ہے انہال صاحب لیکن کیا فارم 47 سارے تین امیدواروں کے پھر آ رہے ہیں سامنے جلد ہم یہ امید کریں دیکھیں دیکھیں ہر امیدوار اور ہر لیٹیگن کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا مقدمہ وہ بھرپور طریقے سے لڑے اور اس کے ساتھ نائنصافی نہ ہو جو میرے بھائی نے بات کی کہ یہ افیڈیوٹ دے دیا وہ افیڈیوٹ دے دیا ہر قانون کا ایک procedure ہوتا ہے قانون procedure سے ہٹ کے آپ نہیں کر سکتے civil case میں آپ criminal apply نہیں کرتے اور criminal میں آپ family نہیں apply کرتے اور family میں آپ constitutional نہیں کرتے تو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ مناسب سمجھتے ہیں وہاں کے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے وہ election جیتے ہیں وہ کئی بار اس حلقے سے election جیتے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بہت وہاں کے مقبول لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ ہمیں خدا کیا انہوں نے پورے سال یہ جو ایک سو دن گزرا کیا انہوں نے کبھی اپنے کیپی کے وزیرعالہ سے پوچھا کہ جناب اب آپ وزیرعالہ ہو آپ کو تنخواہ ٹیکس کے پیسے سے ملتی ہے آپ جس گھر میں رہتے ہو جو بجلی استعمال کرتے ہو جو گاری جو پیٹرول وہ سب اس صوبے کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ٹیکس کے پیسے سے آپ آپ پارٹی کے لئے کام نہیں کریں اب آپ کام کریں کیپی کے عوام کے لئے وقت کیا بتنصیبی ہے کہ یہ کیپی کے عوام کے لئے خدمت نہیں کر رہے ہیں یہ لائی جھگڑا وہاں ٹیکس نہیں دیں گے بھائی ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ پہ گاری میں پیٹرول کیسے ملے گا تو ان کا ہر بات میں نیگٹیوٹی پہ ہے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے لوگ ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے یہ ایریلیونٹ لوگ ہیں یہ ایریلیونٹ باتیں کرتے ہیں آپ نے شوکت بسرا کی گفتگو سنی شوکت بسرا نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھلا کیسے الیکشن ٹربینل کے ججز کو اپنی مرضی سے تبدیل کر کے اپنی مرضی کے ججز لگا سکتا ہے کیونکہ ہمارا تو حریف ہی الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن نے ہی تو ہمارے فارم فورٹی فائیب میں دھانلی کروائی ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے شوکت بسرا نے نحال حاشمی سے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مریم نواز اور نواز شریف دونوں ہی فارم فورٹی فائیب کے مطابق ہارے ہوئے ہیں جب نون لیگ کے لیڈر ہی ہارے ہوئے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیں کہ جیتا کون ہے پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ کو جو بھی مسئلے مسال ہیں آپ الیکشن ٹربینل میں جائیں اور اب جب ہم الیکشن ٹربینل میں گئے ہیں تو یہ الیکشن ٹربینل سے بھی باغ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس فارم فورٹی فائیب ہیں ہی نہیں ناظرین آپ شوکت بسرا کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ